اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی نمی وعلی آلی و سلیم تسلیم السلام علیکم اے ڈارٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں آفتہ بکبار جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ربی اول کے خصوصی علاق کے ساتھ آپ سے روزانہ مخاطب ہوتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت کا چوتھا سال ہے اور اس بھی ہے پانسو پچھتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بہت چھوٹے تھے کہ بنو ساتھ کے قبیلہ کے ایک محلے میں آپ کے ساتھ شک و صدر کا عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ خیمے کے پیچھے کھیر رہے تھے کہ اتنے میں دو سفید پوش براک سوار وہاں آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا کچھ دور لے کے گئے آپ کے سینہ مبارک کو چیرہ اور اس میں سے کچھ تلاش کرنے لگے یہ دیکھ کر آپ کے رضائی بھائی بہت سیدہ خوف رضا ہوئے اور بھا کر خیمہ کے اندر گئے اور اپنے والد اور والدہ کو یہ قصہ سنایا جب انہوں نے یہ قصہ سنا تو وہ جلدی سے خیمے کے پیچھے تشریف لے کے گئے اور جب وہاں دیکھا تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خوف زدہ پایا پہلے حضرت حلیمہ سادیہ اور پھر ان کے شہر نے آپ سے واقعہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو سفید پوش براک سوار اجنبی آئے انہوں نے مجھے اٹھایا میرا سینہ چیرا اور پھر وہ میرے سینے کے خلا میں کچھ تلاش کرتے رہے جس کا مجھے علم نہیں کہ وہ کیا تھا یہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شہر انہیں خیمہ میں واپس لائے اور پھر اس در سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصاد نہ پہنچے آپ کو لے کر مکہ آگئے جب حضرت حلیمہ سادیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ آمینہ یعنی آپ کی والدہ کے حوالے کیا تو اس کے بعد پھر حضرت آمینہ کی پرورش میں آپ دوبارہ آگئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے کچھ حرصہ کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کو اپنے ننہار یعنی ماموں سے ملوانے کے لیے اور آپ کے والد کی قبر کی زیارت کے لیے آپ کو ہمرا لے کر مدینہ کا سفر کیا اس سفر میں حضرت ام ایمن بھی آپ کی ہمرا تھی جب آپ کی والدہ آپ کو ہمرا لے کر پہلی مرتبہ قبیلہ نجار پہنچی تو سب سے پہلے آپ نے آپ کو وہ گھر دکھایا جہاں پہ آپ کے والد حضرت عبداللہ نے دائی اجل کو لبیک کہا تھا اس کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر آپ کے والد کی قبر پر گئی مدینہ میں ایک ماہ قیام کے بعد آپ نے واپسی کا قصد کیا جب حضرت آمینہ آپ کو لے کر مدینہ سے واپس ہوئی تو مدینہ سے 43 میں دور ابوہ کا مقام ہے جہاں پہ اچانک آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا چنانچہ حضرت آمنہ کو ابوہ میں ہی سپورتے خواہ کیا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کا باقی سفر صرف حضرت ام ایمن کے حملہ کیا والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد آپ کی تربیت اور پربرش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیار اور محبت کرتے تھے آپ نے اس توجہ اور محنت کے ساتھ آپ نے پوتے کی تربیت کی کہ اس کی مثال بہت کم ملتی ہے عبد المطلب خود قریش کے سرداران مکہ کے حکمران تھے کعبہ کے سامنے قریش کے لیے جو فرش بشایا جاتا تھا تو اس کے درمیان حضرت عبد المطلب خود بیٹھا کرتے تھے اور کناروں پر بہت عدب اور کرینے سے ان کے دوسرے ساتھ زادے تشریف فرما ہوتے تھے مگر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو بلا جھجک ہلکے سے گزر کر اپنے دادا کے پاس آ بیٹھتے حضرت عبد المطلب بھی بہت پیار سے انہیں اپنے پاس جگہ دیتے غرض آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے پوری زندگی آپ کے ساتھ بہت محبت اور پیار کا سلوک کیا یہ تھا آج کا ہمارا وی لاغ ہمارے اکہ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایڈ آرڈ نیوز کے ساتھ آفتہ بکبال کو اجازت دیجئے اللہ نگے پاند